ہیلو گائز ویلکم دو پاکستانی دیا ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب بڑی ہو گئے مذہبہ ہو گئے خوش ہو گئے اب بات ہو گئے خوالی دعا یہی ہے آپ ہمیچہ ہستے رہے مسکراتے رہے خود بھی خوش رہے دوسروں کو بھی خوش سکھیں چینل پڑی ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دے ہر بڑا بینک چھاگیا انڈیا میں کہتا ہوں پوری دنیا میں دومینیٹ کر کے رکھ دیا ہے بھارت نے اس ٹائم پوری دنیا کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے ہر بڑی کمپنی ہر کنٹری کا پریزیڈنٹ پی ایم بھائی ایڈ ایڈین بن رہے ہیں اور کمیس کے سی او اب بینک کا ورلڈ بینک کا سی او جس سے پاکستان کردہ لیتا ہے اس کا سی او بھی اب ایک بھارتی بن گیا پاکستان کو کردہ بھی لینا ہوگا پہلے ایم ایف کا ایک بنا تھا بھائی اب ہر طرف جہاں سے پاکستان کردہ لے رہے وہاں پر بھارتی آتے جا رہے ہیں کیا اور پہلے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ باقی باتیں کریں گے انڈی پلس نیوز کا ویڈیو ہے ٹانون کرتے ہیں نمشکر سلام پڑھام اور صبح کے انڈی پلس نیوز دیکھ رہے ہیں سب ہی درشکوں کو پیار بھریز سا سریعکال تو دوستو بھارتیہ تو آج کل دوستو برانڈ بن چکے ہیں پوری دنیا کے اندر کیا کیا ایگزامپل اب آپ کو دیں آج کل تو آپ ہمارے سے زیادہ جانتے ہو کیونکہ بھارتیوں نے ڈنکہ ہی اس طریقے سے بجا رکھا ہے دوستو حال ہی میں خبر آئی ہے کہ بھارتیہ مول کے اجے بنگا جی ورلڈ بینک کے نئے نئے چیئرمن کے پدبھار کے طور پر پانچ سال کے لیے کاریوار سنبھالنے جا رہے ہیں آجے بنگا جی کیسے امریکہ اور بھارت سے بلونگ کرتے ہیں اور کیسے انہوں نے اتنا سفر کیا نیسلے اور پیپسی کو کی کمپنی میں یہ کام کرتے تھے اور وہاں سے انہوں نے امریکہ تک سفر کیا ساری باتیں جانیں گے اور بیسیکلی بہت امپورٹن نیوز ہے شروع کرتے ہیں بینا کسی دیری کے دوستو ان کی ایک تصویر دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہوگی دوستو آپ یہ جان کر حیران رہوگے سالوں سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے الگ الگ ایک کمپنیز کے اندار حال ہی میں یہ ایک وائس چیئرمن ہے جنرل ایٹلانٹک ایکوٹی کے جو بیسیکلی 800 ملین ڈولر انویسٹ کر رہی ہے الیکٹرک ویکل کی چارجنگ اور سولر پاور جیسے سیکٹر کے اندار دوستو ان کے پاس 12 سالوں تک ماسٹر کارڈ کے سی ای او کا ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے اپنے سی ای او رہتے 50 کروڑ لوگوں کو ڈیجیٹل ایکنومی سے جوڑا اور ساتھ میں ہی 19,000 لوگوں کو نوکری سے ایک بچایا جب کوویڈ 19 آ گیا تھا تو نوکری سے نکالا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوکری سے نہیں نکالنا ہے انہیں تیس سالوں کے ایکسپیرینس ہے ماسٹر کارڈ، امریکن ریڈ کروز کرافٹ فوڈز اور اسی کے ساتھ الگ الگ کمپنیوں کا جو امریکہ کے اندر ہیں دوستو ان کا جنم پونے کے اندر ہوتا ہے بومبے کے اندر حالاکہ ان کی جو فیملی ہے جلندر سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کے جو فادر صاحب ہیں وہ ریٹائر آرمی کے ایک لیٹنین جنرل رہ چکے تھے اور بیسیکلی ان کی جو پڑھائی ہے بھارت کے اندر ہوتی ہے اور پھر یہ نیسلے کے اندر جوائن کرتے ہیں پھر پیپسی کو کے اندر جوائن کرتے ہیں تیرہ سالوں تک وہاں پر کام کرتے ہیں اور پھر جو بائیڈن کی اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے کافی اچھا ہے جو بائیڈن کے ساتھ بھی ان کی قریبیاں ہیں اور براک اوباما کے کال میں بھی یہ کافی قریبی تھے دوہجار سولہ میں بھی ان کو ایک مہتوپون پرد براک اوباما نے دیا اور اب جو بائیڈن نے انہیں نومینٹ کر دیا ہے امریکہ کے ورڈ بینک کو چلانے کے لیے ورڈ بینک کیا ہے دوستو دوستو ایک سنستہ آپ نے سنی ہوگی آئی ایم اف ایک ہے ورڈ بینک یہ دونل سنستہیں ہیں ڈیولوپنگ اکنومیز کو پیسہ دیتی ہیں پاکستان پڑوسی پاکستان کے لیے اچھی کبر ہے کہ بھارتی اب ورڈ بینک کو چلانے والا آئے اگر پیسہ چاہیے تو امریکہ کے نومتی تو لینی ہوگی اب بھارتی کے نومتی بھی لینی ہوگی اب دوستو ورڈ بینک کا کام آپ کو پتا لگا ورڈ بینک کے دنیا کے اندر 189 سدسیاں ہیں اور فیلحال جو ان کے ایک چیئرمن ہے مال پاس انہیں ڈونل ٹرمپ نے چنا تھا حالانکہ ان کا جو ایک سارا کاریکال ہے یہ اگلے سال اپریل کے 2024 کے اندر ختم ہونے والا تھا لیکن انہوں نے جون 2023 کے اندر ہی اپنے پد سے استیفہ دینے کو بول دیا ہے اب جو بائیڈن نے انہیں نومنیٹ کیا ہے ورڈ بینک کی جو اتھورٹی ہیں وہ انہیں بس منجوری دیں گی کیوں منجوری دیں گی کیونکہ اصلی فیصلہ جو ورڈ بینک کے اندر ہے وہ امریکہ ہی کرتا ہے امریکہ کی چلتی ہے ورڈ بینک کے اندر اور آئی ایم ایف کے اندر یوروپین یونین کے دیشوں کی چلتی ہے ورڈ بینک کا جو ایک اوفیشل ہوتا ہے وہ امریکن ہوتا ہے آئی ایم ایف کا اوفیشل جو ہوتا ہے وہ یوروپین ہوتا ہے یہ ایک جنونسی بات ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور بیسیکلی اب پاکستانیوں کو پیسہ لینا ہے تو بھارتیوں کے آگے بھی گھٹنے ٹیکنے ہوں گے ورڈ بینک کے جو اوفیشل ہیں اب بھارتیے جو بننے والے ہیں کیا کہنا چاہوگے دوستو یوٹیوب سے لے کر گوگل اور اب تو ورڈ بینک جیسی سنستاؤں کو بھی بھارتیے چلا رہے ہیں بھارتیے برینڈ بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں وں میں میں سے hoe مہ چیز میں آپ ایک کے ساتھ حرütün اللہ کہتا ہے کہ ہم بھرابری کرٹی آب رہے سے اس چیز میں کیوں نہیں بھرابری کرتے آگے یار آگے کس چیز میں ہم نے آگے تک انڈیا سے بھرابری کیا ہے بتا ہو کہ کس چیز میں ہم نے چیز میں ہم نے ورہ ہی کا ہے لیکن کرتے تو ہیں نا بھائی کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ابھی کل اتنا ایک بہوکور جنرلس تھا ایک عبارہ وہ آرس نہیں ہے اس نے ایسی شارٹ ماری اس کو سورے کماری حالت سے ہاں مجھے بتا ہے وہ اس کو میں نے بھی دیکھا میں نے کہا یار کہا سورے کماری حالت سے چھوڑو ان کو مارو بہت بہت مبارک ہوں میں کہتا ہوں کوئی ایسا بڑا ایسا بڑا راکیا ہے کوئی ایسی بڑی کمپنی میں نے آپ نے سنی ایسی بڑی کمپنی نے جس کا سی اوہ بیٹیٹ نہیں رہا کیا ہو رہا یار صحیح بات ہے اس لیول کا مطلب انڈیا اس ٹائم یہی سمجھو یہی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا دنیا چلا رہے ہیں صحیح بات ہے انڈیا دنیا چلا رہے ہیں ایک ٹائم میں بہت زیادہ تھا کہ امریکہ سب کچھ کر رہا تھا انہوں نے سارے امریکہ کے بڑے بڑے پتوں پر کہتا تھے کہ امریکہ کے اب ایسا ٹائم ہے کہ اب دنیا کہتی ہے کہ بڑے پتوں پر انڈیاں ہیں مزا آیا دیکھ کر اس کو کتے سپیلیٹس ہیں اور اب باقی میں اپنے بیقیرزہ مامنا ہوگا تو پہلے کے پہلے انڈیا سے بات کرنی پڑے گی صحیح بات ہے پہلے انڈیا سے بات کرنی پڑے گی یہ ٹائم آگے اس کا سائل ہوگا اور بھائی ان کے ایچ کتنی زیادہ کہ تیس سال کا ایکسپیئرینس تیس سال میں بھی ایک کتے بڑے بڑے سی او کپنی اس کے بڑے شارہ رہی سے کھٹا ہے دنیا پرے بڑے 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 آنسی پر کے بڑے آنسی پر جنٹی ڈنکا باجر ہے یہ آنسی ایکڑا ہے بلکل میند ہوتی ہے مہند ایکسپیئرینس نسان میں بھی بڑے بڑے سی اے او کپنی کے میں بنے تو ابھی یہ ورلڈ بینک بہت بڑی بات ہوگی ہے آپ کا قائد کیا کہنا ہے اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں دیں ایدھر ہی اوڈا کا دمکھتے ہیں امنا بہت ساتھیں گا رنگنا تو ہے